بھارت اور انگلینڈ کے بیٹ چننہی کے میدان پر کھیلا جا رہا دوسرا ٹیسٹ میچ پورے طریقے سے بھارتی ٹیم کی پکڑ میں ضرور ہے لیکن آپ کو بتا دیں کہ یہاں پر تیسرے دن انگلیش ٹیم کو کافی زیادہ فائدہ ہوا ہے بتا دیں آپ کو کہ یہاں پر جس طریقے سے بھارتی ٹیم کھیل رہی ہے اس لیہاں سے سپچ پر کھیل پانا بہت زیادہ مشکل ہو گیا ہے اسی بیچ ٹیم انڈیا کو 31 اوور کی تیسری گیم پر پانچ ہوا بڑا چھٹ کا لگ گیا ہے آپ کو بتا دیں کہ بھارتی ٹیم کی طرف سے آج سبے کچھ خاص شروعات نہیں ہوئی 54 پر ایک تھا ٹیم انڈیا کا سکور اور 54 پر ایک سے آگے کھیلنا شروع کیا اس کے بعد چیتشور پجارہ پہلے آؤٹ ہوئے اور اس کے بعد روحید شرما آگل ہی اور میں اس کے بعد رشاپانت لپا چلانے کی چکر میں لیچ کا شکار بنے اور 31 اوور کی تیسری گیند پر اجنک رہانے کو بھی موین علی لے بھی تھے اجنک رہانے سٹیپ آؤٹ کر رہے تھے اور یہاں پر بیٹ ان پیڈ میں لگی گیند اور اس کے بعد اولی پوپ نے شوٹ لیک پر ایک اچھا کیش لپکا جس کے بعد اب ٹیم انڈیا پورے طریقے سے بیک فوٹ پر جا چکی ہے بھارتی ٹیم کے لیے تھوڑا سا سروائیف کرنا مشکل ہو رہا ہے کہ صرف بھارتی ٹیم کے لیے کیا انگلینڈ ٹیم کے لیے بھی کیونکہ 281 رنوں کی بڑی بڑھت بھارتی ٹیم نے لے لی ہے اور اسی کا فائدہ ٹیم انڈیا اٹھا سکتی ہے فلال دوسری پاری میں بلکل بھی آسان نہیں ہے ٹیم انڈیا کے لیے آپ کو بتا دیں کہ جس طریقے سے بھارتی ٹیم فلال کھیل رہی ہے اس اپروچ کے لیہاز سے تو پھر آپ رن آؤٹ ایفورڈ نہیں کر سکتے پجارہ انفورچنیٹ رہے رن آؤٹ ہوئے رشاپانٹ سٹمپ آؤٹ ہوئے روہیت شرما سٹمپ آؤٹ ہوئے اور رہانے جس طریقے سے کھیل رہے تھے وہ یہاں پر اپنا کیس دے پیٹ ہے تو ایک میں بھی گیندباز کو وکٹ نہیں ملا بھارتی بلے بازوں نے خود اپنے وکٹ جو ہے وہ تھرو کیے ہیں اس سیشن میں قریب تیرہ اوور کا کھیل ہو چکا ہے بتیس رن دے کر چار وکٹیں انگریزوں نے حاصل کر لیے اب دیکھنا ہے کہ ٹیم انڈیا یہاں پر کس طریقے سے میچ میں واپسی کرتی ہے ورنہ اس میچ میں اب سروائیف کر پانا بہت زیادہ مشکل نظر آ رہا ہے کیونکہ بھارتی ٹیم فنال بیک فوٹ پر نظر آ رہی ہے اب دیکھنا ہوگا کہ ٹیم انڈیا کس طریقے سے اس میچ کو اپروچ کرتی ہے کیونکہ ایک کے بعد ایک بڑے جھٹکے بھارتی ٹیم کو لگتے چلے جا رہے ہیں جس کا فائدہ پوری کی پوری انگلیش ٹیم کو ملتا دکھائی دے رہا ہے حالکہ آپ کو بتا دیں کہ فلال یہ ٹیسٹ میچ ایک ایسے موڑ پر ہے جہاں سے کچھ بھی ریزلٹ سمبھب ہے لیکن بھارت کے پاس لیڈ اچھی ہے بھارت کے چانسز اس میچ میں جیتنے کے زیادہ ہیں لیکن آدھی ٹیم کو پاویلین لوٹا دیا ہے انگلیش ٹیم اے این پی نیوز روم کی ریپورٹ